جی پرنٹس آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل وائس آف کیانی اور میں سفدر خان کیانی اچھا پرنٹس ایک بڑی ایمپورٹنٹ میل آئی تھی کہ ایچ پرسی انیلائیسز میں آئیسو کریٹک سسٹم اور گریڈین سسٹم دونوں کو کیسے ڈیفرنس کریں ہمیں ایڈوانٹیج کا گریڈین سسٹم کا حل دو کہ آئیسو کریٹک پرمزادر کام کر رہا تو کیا فائدہ ہمیں گریڈین سسٹم کا اور بیسکلی یہ ہے کیا تو آج کی ویڈیو کا میرا فوکس ہی میں آپ کو دونوں میں ڈیفرنس بتاتا ہوں اور ایمپورٹنس بتاتا ہوں اور بیسکلی دونوں سسٹم ہوتے کیا ہے جب بھی ایچ پرسی کی بات کرتے ہیں ڈیفینیٹلی دو سسٹم جو ہے ایسو کریٹک سسٹم اور گریڈنگ سسٹم یہ دونوں آپ کے ایچ پرسی کے پمپ سے ریلیڈ یہ دونوں پمپ سسٹم کہلاتے ہیں بیسکلی آئیسو کریٹک میں ہوتا ہے کیا ہے آپ کی پاس جو پمپ سسٹم میں ایک پمپ انوال ہوتا ہے ایک آپ کی جو ریزروائر کی پورڈ ہے آپ کے بعد ایک ہوتی ہے یہ نورملی آپ جو مینویل ایچ پرسی یوز کر رہتے ہیں وہاں پہ ہوتا ہے ایک پمپ انوال ہوتا ہے آپ نے جو موبائل فیسی کمپوزیشن بنائی ہے وہی اس طرح ایک پمپ کے طرح آپ کے سسٹم میں موب کرتی ہے ایک پمپ یوز ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے آئیسو کریٹک کے اندر لیکن جب گریڈینٹ کی بات کر رہتے ہیں گریڈینٹ پمپ سسٹم تو اس میں پھر آپ کو فردہ ڈیویجن ہوتی ہے گریڈینٹ پمپ کے اندر آپ کو بائینری پمپ سسٹم میں ملتا ہے اور کوارٹرنری پمپ سسٹم میں ملتا ہے دو سسٹم اس گریڈینٹ پمپ سسٹم کے اندر ہوتے ہیں بائینری پمپ سسٹم کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کے دو پمپ یوز ہو رہا ہوتا ہے دو پورٹ سے آپ کا سولمنٹ آ رہا ہوتا ہے یہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے آٹو سیمپلر جو آج کے ایڈوانس ٹکنولوجی اس کے اندر یہ گرینن سسٹم موجود ہوتا ہے کام نورملی لوگ آئیسو کریٹک کر رہا ہوتے ہیں لیکن آپ اس سے بھی فائدہ ہوتا سکتے ہیں اس کا ایڈوانٹیج کا ہوں آپ کو اینڈ میں وہی بتاتا ہوں ویڈیو کے اینڈ تک دیکھئے گا گرینن سسٹم کا در دو پمپ سسٹم آگئے ایک بائینری پمپ سسٹم یعنی دو پمپ یوز ہو رہے دو پورٹ آپ کے پاس آگئے اور دوسرہ ہوتا ہے پورٹینری پمپ سسٹم میں چار پمپ یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے بہت بڑا فائدہ ہے گرینن سسٹم پہ چار پورٹ آپ دیکھتے ہیں اپنے ایچ پر ایچ پر ایچ پر کی سولمنٹ چیز بوٹل چار ہو دی چار پورٹ سیوز ہو رہی ہے یہ بجائے کہ آپ کے پاس چار پمپ سسٹم لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ فرق کیا ہے اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے بہت بڑا فائدہ ہے اس کے وجہ کہہ دے کہ آئیسو کریٹک کے اندر جو آپ نے موائل پیس کی کمپوزیشن بنا دی وہی موک کر سکتے ہیں ایک خاص پرٹیکلور ٹائم انٹرویل پر آپ موائل پیس کی کمپوزیشن کو ڈیورنگ آنالیسس چینج نہیں کر سکتے ہیں آئیسو کریٹک کے اندر لیکن سب سے بڑا ایڈوانٹیج کی ریڈین پپ سسٹم کا یہ ہے کہ آپ ڈیفرنٹ کمپوزیشن بنا کے ڈیفرنٹ پر لگاتے ہیں ڈیفرنٹ ریزروائر میں لگا کے اور ڈیفرنٹ انٹرویل کے ٹائم سے آپ کمپوزیشن موبائل پیس کی چینج کر سکتے ہیں اور یہ بہت بڑا اس کا فائدہ ہے پوریزمپل آپ نے کہا کہ زیرو ٹور ٹوئنٹی منٹ تک میرے موائل پیس کی کمپوزیشن یہ ہو پوریزمپل اگر اپنے دو سولونٹ لے لیے میتھانول لے رہی ہے ایسے تو نائٹریل لے رہی ہے یا کوئی اور وارٹر ساتھ میں رہ دیا ہے تو آپ چاہ رہے کہ دس سے لے کر بیس منٹ تک میرے موائل پیس کی کمپوزیشن میں میتھانول سکسٹی پرسن ہو اور اگر آپ چاہ رہے کہ بیس سے پورٹی منٹ تک میرے جو موبائل پیس کی کمپوزیشن ایٹی پرسن ہو تو وہ ڈیفرنٹلی سسٹم کو آپ کمانڈ دیں گے کریں گے کہ اس کی کمپوزیشن کا ریشو یہ اور یہ ہونا چاہیے ٹوٹل ہنڈیٹ پرسن ریشو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بیس منٹ کے بعد وہاں سے آپ ریشو سے چینج کر دیں گے کہ یہ ایٹی پرسن ہونا چاہیے تو وہ آٹومیٹکلی سسٹم بڑو اٹھاتا ہے اور خاص ٹائم کی بات سسٹم کی پولیرٹی کمپوزیشن چینج جاتی ہے اس سے فرق کیا ہوتا ہے اس کی سب سے بڑا فائدہ یہ کہ کچھ کمپوزیشن ایسے ہوتے ہیں جن کو کمپوزیشن اس رینج تک کچھ اور اس رینج میں ایلیٹ ہوتے ہیں لیکن ان کی پولیریٹی جو کمپوزیشن اوف چینج کا دہ دیفینٹی ٹی موائل پر کمپوزیشن پولیریٹی کریٹ ہوتی جو کمپوزیشن کی ایلیوشن میں ہلپل ہوتی ہے جو کمپوننٹس ہوتے ہیں انہیں کسی کی بیس پر اندھی بیس پولیریٹی انٹریکشن ٹھیک ہے تو وہ جب آپ ایک خاص دس منٹ تک کچھ اور ریشو رکھتے ہیں اور دس منٹ کے بعد کچھ اور ریشو رکھتے ہیں فور ایزامپل اگر آپ کی کوئی ایسی انیلائیسیز کے اندر دو سے زیادہ پیکس ہیں اور وہ پیکس آن دی بیسز اف ریسرچ یہ ہے کہ اس کی موبائل پیس کی کمپوزیشن یہ ہونی چاہیے اور پہلی اگر پیک ہے اس کی موبائل پیسی کمپوزیشن یہ ہونی چاہیے تو گیرڈین سسٹم کے اندر آپ اٹھا ٹائم آپ ایک ہی رن کے اندر کمپوزیشن چینگ کر کے دونوں کمپوزیشن کو ایڈ کر سکتے ہیں یہ سب سے بڑا فائدہ ہے ونہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آئیسو کریٹک سسٹم ہوتا تو آپ ایک کمپوزیشن کو الگ انیلیسیز کر رہے ہوتے ہیں اس کمپوزیشن کو الگ انیلیسیز کر رہے ہوتے ہیں کیوں دونوں کے موائل پیسیف الگ ہوتے موائل پس کا ریشو الگ ہے ٹھیک ہے لیکن اگر گریڈن سسٹم ہے تو آپ ایک ہی رن میں ایک ہی انیلیسز میں ڈیفرنٹ کمپوزیشن پروائیڈ کر کے ڈیفرنٹ کمپاؤنڈ کو ایلوٹ کر سکتے ہیں یہ سب سے بڑا فائدہ ہے یہ مشاہد ہے یہ ریسرچ میں آپ کو کام آتا ہے اور بہت سے انڈسٹری میں پامپسٹی انڈسٹریز میں میتھرڈ ایسے ہوتے ہیں میں خود بھی کام کرتا ہوں تو دیفنیٹی تو ان کی پیک کے جو ایلوشن ہے کمپوزیشن ہر ٹائم کے پار ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو وہ آپ گریڈینٹ پمپ سسٹرم کے اندر چینج کرتے ہیں آرٹومیٹکلی ایک بار کمانڈ دیتے ہیں بار بار نہیں کرتے ہیں ایک بار سسٹم میں کمانڈ دے دیتے ہیں ہمارے سے سیٹنگ سیٹ کر دیتے ہیں سوپٹیر کے اندر کہ اس ٹائم تک یہ ریشو اس کے بعد کا ٹائم کا کمپوزیشن موبائل پس کا ریشو یہ ہوگا تو دونوں پیکس یا دو سے زیادہ پیکس سے ایزیلی ڈیفرنٹ پولیٹی پہ ڈیفرنٹ کمپوزیشن پہ ایلوٹ ہو جاتی ہے تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے اور یہ دونوں میں بیسک ڈیفرنس میں نے آپ کو تا دیا کہ بیسکلی ایسوکریٹک پرم سسٹم کیا ہوتا ہے اور گریڈین پرم سسٹم کیا ہوتا ہے آفلی بڑی کنسپشنل ویڈیو تھی آپ کے کنسپٹ کیلئے ہوگے گا جو لوگ ایسوکریٹک پہ کام کر رہے ہیں کہ ان کو پتا ہو کہ ایسوکریٹک سسٹم کیا ہے اور گریڈین سسٹم کیا اور ہم کام کے سسٹم پہ کر رہے ہوتے ہیں ویڈیو کیا پینٹ کرتے ہیں ان دیا نکھوں کا آپ ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے جو لوگ چینل پہ نیو ہے وہ لازمی سبسائب کیجئے تاکہ ایسی ٹیکٹیکل ویڈیوز آپ تک ٹائم لی پوچھتی رہے تینکیو فور واشنگ ہلا آفیس